آخر کون ہے اجمیر کے خواجہ غریب نواز جن سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں چلیے جانتے ہیں آج اجمیر کے خواجہ غریب نواز کے بارے میں اس سے پہلے آپ ہمارے پیج کو فالو کر لیجئے اسلام کی انفرمیشن سب سے آسان طریقے سے جاننے کے لیے دیکھئے سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ خواجہ صاحب کا اصلی نام شیخ موین الدین حسن چشتی ہے جن کی پیدائش 11 سنچوری میں سیستان میں ہوئی تھی جو سیستان آج ایران کے شہر اسفہان کے پاس ہے خواجہ صاحب نے صرف 9 سال کی عمر میں ہی پوری قرآن یاد کر لی تھی اور وہ جب 11 سال کے تھے تو ان کے والد وفات کر گئے پھر کچھ سال بعد وہ انڈیا کے اجمیر میں تشریف لائے اور وہ جب اجمیر میں آئے تب انڈیا میں مسلموں پر بہت ظلم ہو رہا تھا لیکن جب خواجہ صاحب آئے تو انہوں نے مسلموں کو دوبارہ ہمت دی انہوں نے مسلموں کو پڑھایا اور ان کی مدد کی اور جب وہ اجمیر میں تھے تب انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دی جس سے بہت سارے لوگوں نے اسلام کی خوبصورتی دیکھ کر اسلام قبول کیا لیکن کئی بار خواجہ صاحب پر مسیبت بھی آئی کیونکہ اسلام کے دشمن اس وقت بھی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسلام ختم ہو جائے لیکن خواجہ صاحب نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے سوپ دی اور 12 سنچوری میں وہ وفات کر گئے اور ان کے بعد مغل بادشاہ گیا سدین نے ان کی درگاہ بنوائی اور مغل بادشاہ ہمائیوں نے اکبر نے شاہ جہانے اور اورنجیب نے اس درگاہ کی حفاظت کی اور بادشاہ اکبر تو کئی بار خواجہ صاحب کی درگاہ گئے تھے حالانکہ خواجہ صاحب بہت امیر تھے کیونکہ وہ ایک تذیر بھی تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی گریبوں کی مدد کرنے میں گزار دی تھی اسی لیے خواجہ صاحب کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا تھا اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنا وقت دینے کے لیے شکریہ